جبار رامپور سے زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے نلنی بلکل جبار کا رکلیں گے کیسے تصویریں محسن نکل کر آ رہی ہیں تیاریاں کیسی مدگنڈا کو لیکار کب سے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گے جبار جانکاری دیجئے بلکل نلنی آپ سے ایک میٹ کے بعد میں کاؤنٹنگ کے شروعات ہو جائے گی لیکن اس وقت کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں اور اس پر آسیم رضا سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی کیا سوال اٹھا رہے ہیں اسی سمد میں جانکاری لینے کے لیے رامپور کے پولیس کپتان کے ساتھ میں میں اس وقت ہوں اشوک کمار جی ہمارے ساتھ میں ہیں اشوک جی سواگت ہے آپ کا زی میڈیا پر آسیم رضا یہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنی زیادہ سیکیورٹی اتنی زیادہ سرکشہ یوستہ اتنی کی کیا ضرورت ہے کچھ سنشاہ ہے کچھ گڑ بڑھے لگ رہا ہے اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے ہے کی نہیں یہ انتظام دیکھتے خوش ہونا چاہیے اتنا فری مومنٹ سبھی لوگوں کا ہے انہیں کوئی دکت ہوئی وہ تو بتائیں پولیس کا ہونا اگر گلت ہے تو اس میں میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے پولیس تو رہے گی مددان کے وقت میں وہ یہ کر رہے تھے کہ پولیس لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنی دے رہی ہر نکڑ چورہ ہے پر پولیس کو تنات کیا گیا ہے یہاں صبح سے آ کر راؤنڈ لگا رہے تھے جو کر رہے تھے بھائی صاحب اتنی زیادہ سیکیورٹی کیوں تنات کی جا رہی ہے بھائی راؤنڈ آپ بھی لگا رہے ہوں گے اب ان کے پرسلوں کا جباب دینے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے آپ ایسس کریے کہ یہ سرچہ بیوستہ ہے کی نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھی بیوستہ ہے تو اچھی بات ہے کسی بیٹی بھی سیس کہ آکلن پر مجھے نہیں جانا ہے مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نہیں ہمارے سینئرز بھی گائیڈ گائیڈ کرتے ہیں کل ایڈی جی ساب آئے تھے دو کمپنی انہوں نے ہم کو کلی الارٹ کر دی کیونکہ ہمیں یہاں بھی سرچہ دیکھنی ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جو ان کے ریکسرز گاؤں میں ہوتے ہیں وہاں بھی دیکھنا ہے بولی بالی جنتہ اُلج پڑتی ہے لوگوں سے ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے تو not only here even in remote villages یا ہمارے سٹی ہے ہر سکھا ہم نے ہم نے سہر میں کر رکھی ہے ہماری موبیلیٹی ہماری پکیٹس ہمارے ہفیسرز کے مومنٹ یہ میں نے پورا کر رکھا یہاں پہ کاؤنٹنگ پندال سے لے کے کاؤنٹنگ ٹیبل سے لے کے پورا پریشر ہے ہمارا انر کارڈن ہے آوٹر کارڈن ہے دیزرگ ہے جہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے پبلک کھڑی ہوگی پارکنگ ہے ہر سکر ہم نے بھی ستا کیا ہے آسیم رضا ایسی باتیں کرتے ہیں تو زاہر طور پر ان کے سپورٹر ورکس بھرمیت ہوتے ہوں گے تیجت بھی ہوتے ہوں گے کیا کہیں گے آسیم رضا کے لیے آسیم رضا ایک اچھے بیکتی ہے چنانوی چیزیں ہیں اس سے پہلے بڑھیاں باتیں کرتے تھے کل بھی کریں گے یہ چنانوی چیزیں ہیں اس میں مجھے مت ہو جائیے یہ ان کا پرشنیل ہے پڑی جی پڑی گھوڈ میں ہیں آپ انتظامات کے اگر بات کریں تو کتنی ٹکڑیاں لگائی گئی ہیں پراملیٹری فورسز ہیں برامپور کے پولیس سے کیا کچھ ہے میں نے بتایا نا آپ کو پراملیٹری پانچ کمپنی ہے یہاں پہ اور دو کمپنی پی ایسی ہے سات کمپنی ہے تو میں نے پراملیٹری کمپنی پی ایسی کو یہاں نہیں ادھر بھی لگایا ہے سہر میں گاؤں میں یہاں پہ یہ احتیاطن آپ دس آدمی کو نیمنٹر دیتے ہیں کھانا بنواتے ہیں بارہ کا گھٹ نہ جائے ہے نا وہی کام میرا بھی ہے ہم سرچہ دو آدمی بڑھا کے لگاتے ہیں کوئی بات ہو نہ جائے ریزروڈ رکھتے ہیں کیونکہ میرا جو آلٹی میٹ ہے وہ ہے پیسفل کنڈرٹ کرنا چناؤ کو پیسفل کاؤنٹنگ کرنا اس کے بعد سرچی تلوکنے گھر جائے کاؤنٹنگ کے بعد جشن ہوگارہ کے لئے کس قسم کے گائیڈ لائنز ہیں جلوس ہوگرہ نکالنے کے لئے اس قسم کی چیزیں کو لے کر جلوس پر پوری سکتی ہے پورا پرتیبند ہے کوئی جلوس نہیں نکلے گا اور جلوس کے بارے میں جو سکتی ہے اس پر میرا یہ کہنا ہے لوگوں سے میں اس کے پیچھے جو ملسہ ہے وہ یہ مانتا ہوں میں کہ ہارا ہوا بھکتی اپمانت میں محسوس کرے اسے کوئی چوبھے نہ بات اس لئے جیتے والے پرتیاسی کا دائی تو ہوتا ہے اس کا دھرم ہوتا ہے کہ وہ اس کو گلے لگائیں ہارجی تو ہوتی رہتی ہے تو یہ رامپور کے پولیس کپتان اشوک خوبار جی جن کا کہنا سب نے سنا کس طریقے سے آسیم رضا کے آرخوں کو خارج کیا گیا ہے لیکن اب آپ کو لے چلتے ہیں ذرا اب اس حصے میں جہاں پر اس وقت کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور جہاں پر سرکشہ ویوستہ کے ساسات میں تمام چیزیں اس وقت میں آپ کو دکھاؤں کہ الگ الگ سیکشن جو بنے ہوئے مدگڑنا کے جو کیندر ہیں یہاں پر دیکھیں کہ ایک طریقے سے کس طور پر اس اس بی کی فورسز یہاں پر تینات کے گئی ہیں اس اس بی کے جوان کچھ اس طریقے سے ہتھیار بن جوان یہاں پر تینات کے گئے ہیں یہ انداز آپ دیکھیں کچھ ایسا ہی تمام سیکشن کے سابنے یعنی کے الگ الگ ویدھان سباؤں کے جو شیطر ہیں ان کی جو کاؤنٹنگ ہیں ان کے سابنے کچھ اس طریقے سے لیست لگائی گئی ہیں اور سابنے کس طریقے سے محلہ پولس کی کرمیوں کی ٹکڑیا لگائی گئی ہیں اور ہتھیار بنگ پیرا میلٹری فورسز کچھ اس انداز میں یہاں پر تینات کے گئے ہیں تو تمام الگ الگ ویدھان سباؤں شیطروں کی جو کاؤنٹنگ ہیں وہ الگ الگ حصوں میں کی جا رہی ہے پانچ کے پانچوں جو ویدھان سباؤں ہیں وہ کچھ اس انداز میں الگ الگ جگہوں پر اس وقت چل رہی ہیں حالانکہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں جب متگڑنا آگے بڑھے گی اور جیسے جیسے دھیرے دھیرے تصویر صاف ہوتے جائے گی دونوں ہی خیموں میں خلچل اور زیادہ تیز ہوتی جائے گی جی